اٹھارہ اپریل کا دن ہر سال ورلڈ ہریٹیج ڈے کے عام سے منائے جاتا ہے اس کا میں خلقہ سا بیک گراؤنڈ دوں گا ورلڈ ہریٹیج ڈے انیس سو بیاسی سے منائے جا رہا ہے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے یو این سسٹم ہے اس میں اس کا نام ہے اکوماوس انٹرنیشنل کانسل فار مونیمنٹس اینڈ سائٹس ان کا ہر سال ورکشاپ سیمینارز ہوتے رہے ہیں نائنٹین ایٹی ٹو میں ٹونیشیا میں ایک لمبا سا تفصیلی سیمینار منقد ہوا تو اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں آج کی تاریخ میں ہی وہ سیمینار منقد ہوا تھا اٹھارہ اپریل کو کہ ہمیں ہر سال مختلف تھیمز پر تھیمز ہریٹیج کے کلچر کے جو ہیں ان پر ایک دن منانا چاہیے اب دن منانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس ایشو پر ایک فوکس آ جائے اور وہ ایشو جو ہے وہ نیگوسیشن میں ڈیبیٹ میں نیریٹیو میں اس کا ایک خاص حصہ ہو تو اسی سلسلے کی کڑی آج کا بھی اٹھارہ اپریل کا دن ہوں اس سال کا تھیم جو ہے وہ ہے ہریٹیج انڈ کلائیمٹ یہ اپ گیڈڈ لیول ہے اب کلائیمٹ کے لیے ہم آگئے ہیں کیونکہ کلائیمٹ بڑا کرٹیکل بن گیا ہے صرف انسانی بقا کے لیے کرٹیکل بن گیا ہے اور ہم آگے جب بات کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جو ہریٹیج ہے ہماری میراس ہے ہماری وراثت ہے وراثت ہے ہمارے کتنا اہم ہے ڈائمنشنس کا آج بھی کلچرل یہ ہے اب ہم کشمیر کے تناظر میں اگر بات کریں تو علاقہ یہ جیوگرائفی لحاظ سے بہت چھوٹا ہے کشمیر کی جیوگرائفی اتنی مفصل نہیں ہے جتنی ہونی چیئے الیبریٹ نہیں ہے مگر یہ جیوگرائفی کے لیے ایسا پوزیشنڈ ہے اور ایسا لوکیٹڈ ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج کی بات میں سریوں کی بات کرتا ہوں میں بہت پرانے وقت کے سلسل سے بات کروں یہ ایک تہذیب بن گئی ہے ایک سیولیزیشن بن گئی یا ایک منی سیولیزیشن بن گئی ہے اور اس سیولیزیشن میں خصوصیت یہ ہے کہ ہم ایک عجیب کروس روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں جیوگرائفی کے ایک طرف ہمارے ہاں سنٹل ایشیا ہے ایک طرف ایرائن کا علاقہ ہے ایک طرف ہمارا ہندوستان کا سب کانٹیننٹ ہے یہ سارے انفلنسز یہاں کچھ اس طرح گل مل گئے ہیں کہ ایک سیولیزیشن ایک نئی تہذیب نے جنم لیا ہے اور اب اس تہذیب کی سیولیزیشن کی جو بنیادیں ہیں یا جو ان کے جو یہ دیکھنے میں ہم کو آتا ہے وہ انٹرپیٹیشن اس سیولیزیشن کا کلچرل ہیریٹیج کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے اور کلچر ہیریٹیج میں کیا کیا ہے کلچر ہیریٹیج میں دیکھیں آپ کے مونومنٹس ہیں آپ کی تعمیرات ہیں آپ کا نیچرل لینڈسکیپ ہے آپ کی زبان ہے آپ کا کیوزین ہے آپ کا آرٹ ہے آرٹ میں ہمارے علاقے میں زیادہ ہی سے کرافٹ کا ہے یہ ساری ہمارے لائف سٹیلز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلچرل کے اور ہیریریٹیج کے اہاتے میں آتے ہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں ہیریٹیج کو ایک براڈر لینڈسکیپ میں بانٹا جاتا ہے ایک کو ہم ٹینجیبل ہیریٹیج کہتے ہیں ایک کو انٹینجیبل ہیریٹیج کہتے ہیں ٹینجیبل ہیریٹیج میں آپ کی تعمیرات آتی ہیں آپ کا نیچرل لینڈسکیپ بھی آئے گا آپ کے مونومنٹس ہیں زیارت ہیں ہی ہم مندر ہیں قدا اور مندر ہیں بہت اوچھے مینار ہیں مندروں کے جو اس مذہب کے ایک ایسے لیئر کو آپ اگر سمجھیں گے کہ اس کی افائدیت کیا ہے اس کی مرکزیت کیا ہے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سب کانٹیننٹ میں ٹیمپل آرکیٹیکچر میں کشمیر کا جو ٹیمپل آرکیٹیکچر ہے یہ منفرد ہے اس میں رومن انفلنسز ہیں اس میں سنٹریلیشن انفلنسز ہیں اس میں ہماری اپنی آئیکنوگرافی ہے اس کے بعد ایک تسلسل چل پڑا یہ سیکرڈ آرکیٹیکچر کا یہ جو مونومنٹس کا سلسلہ ہے اور ہم ایک کڑی دیکھتے ہیں اور ان بروکن سٹنگ دیکھتے ہیں کہ سکسیس و فیتھ جتنی یہاں آگئی ہیں انہوں نے آرکیٹیکچر کے ذریعے پہمیرات کے ذریعے عبادت گاہوں کے ذریعے ایک اکوموڈیشن کا ماحول پیدا کیا ہے ایک نیگوسیشن کا ماحول پیدا کیا ہے وہ جو آپ آج بھی دیکھیں گے ہمارے مسلمانوں کی زیارتوں میں ایلیمنٹس ہیں بودھس مونومنٹس کے یا بودھس آرکیٹیکچر کے ہندو آرکیٹیکچر کے بنیادی طور پر یہ کوئی نکال یہ نہیں ہے یہ ایک میسیج تھا پریویس فیتھ کو کہ سکسیس و فیتھ جو ہے یہ آپ کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ایک لارج لینڈسکیپ میں اس کے بعد جو ہمارا سب سے اہم ایک ہریٹیج کا حصہ ہے یہ تو ٹینجبل ہریٹیج کی بھی بات کرتا تھا کر رہا تھا جس میں یہاں کے تائی میرا ادوارنکیور آرکیٹیوارنکیور آرکیٹیو اینسولیشن کہیں پیدا نہیں ہوتا ہمارا آرکیٹیک ہم ایک سرد علاقے میں رہتے ہیں تو ایک بنیادی ضرورت جو ہمارے مکانات میں ہے یا تھی وہ یہ ہے کہ یہ مکان گرم رہنے چاہیے ونٹر یہاں سب سے مشکل وقت ہوتا ہے اس کے لئے ایک آرکیٹیک سٹائل بن گیا ایک اور چیز یہاں بونچال ہم ارث کوئی زون میں رہتے ہیں ایک کرٹیکل ارث کوئی زون میں رہتے ہیں ارث کوئی ریزسٹنس بھی ایک ریکوائرمنٹ آ گیا ہمارا ارث کوئی ریزسٹنس آرکیٹیکچر بھی ہمارے ونٹر آرکیٹیک کا حصہ ہے ایک اور دلچسپ یہ خیال زیادہ دیر نہیں ہوا میرے خیال میں آٹھ دس سال سے ہی ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خاص کا سینگر کا شہر اگر شہر کی بات کرے یہ مارشی زمین پر ہے یہاں زمین ہلتی ہے مکان تو بنانے تھے مانومنٹس بنانے تھے اور مارشی فانڈیشن میں کیسے آپ ایک بڑے تعمیر کو بڑی تعمیرات جو بنائی گئی ہیں انہوں نے ایک سپیسیفک اور ایک سپیشل مخصوص طریقہ فانڈیشنز کا بنایا جو ہلتا بھی ہے ساتھ ساتھ مگر تعمیر بھی ہو جاتا ہے میں ٹیکنکل دیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اس وقت میرے خیال میں وہ موقع نہیں ہے مگر یہ تین چار ایلمنٹس اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ورنیکلر آرکیٹیکچر میں جیسے میں نے کہا کہ مارشی بنیاد ہے سردیاں ہیں ایرث کوئیکس ہیں ان تینوں چیزوں کو ملا کے ایک آرکیٹس سٹائل بن گیا ہے اس آرکیٹس سٹائل کو ہم کشمیر کا ورنیکلر آرکیٹیکچر کہتے ہیں اور دنیا میں یہ مانا گیا ہے جتنی بھی آرکیٹیکچر جیسے اسلامی آرکیٹیکچر پرسی براؤن نے کتاب دیکھی اس میں ایک خاص چپرہ کشمیر کے آرکیٹیکچر تھا ہے تو انہوں نے یہی چیزیں اس میں کاؤنٹ کی ہیں اور انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد جو میں اس سال کے مناسبت سے کہنا چاہوں گا ہمارا جو کرافٹ ہے جو ہمارے آرٹ ٹریڈیشنز ہیں جو ہماری کریٹیو آٹ پورنگز ہیں وہ ہمارے کرافٹ میں ہیں ٹیکسٹائل کرافٹ میں ہیں کالین ہیں شالز ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں آپ کو معلوم ہیں ایک تو آبادی کا ایک خاص اس کے ساتھ منسلک ہے ان کا روزگاہ سے چلتا ہے اس کے علاوہ میں آرٹسٹی کمپوننٹ بہت ہے اس میں کریٹیو کمپوننٹ بہت ہے ایک ادارہ ہے وہ بھی یونیسکو کا ہی یون سسٹم کا ہی ادارہ ہے ان کا ایک پروگرام ہے اس میں وہ کہتے ہیں کریٹیو سٹیز نیٹورک وہ دنیا میں ان شہروں کو ایک نومنیشن دے دیتے ہیں جن شہروں میں کریٹیو خصوصیات ہوں مختلف ایریاز میں فلم میں ہوں لیٹرچر میں ہوں کیوزین میں ہوں کرافٹ ٹریڈیشنز میں ہوں سیزنگر کو پچھلے سال یونسکو کے ادارے یونسکو کے پروگرام کے تھا جو ان کا کریٹیو سٹیز نیٹورک ہے کرافٹ ٹریڈی کے طور پر نومنیٹ کیا گیا ہے اور اب اندازہ کریں کہ دنیا میں کتنے شہر ہوں گے اور سارے ہندوستان میں میں نے بتاؤں یہ تیسرا شہر ہے اور مجھے تو ہمیں تو امید تھی کہ ہم پہلے نمبر پر آئیں گے بہرحال جس کو ایک کریٹیو سٹیز نیٹورک میں کرافٹ ٹریڈی کے نام پر تسلیم کیا گیا ہے اب اس میں یہ چیزیں تو ڈسکرپٹیو ہیں ایک ایشو ہے کہ اس کو آگے کیسے ہم ہینڈل کریں اس کو کیسے ہم اپنے سوسائیٹی کے بقا کے لیے سوسائیٹی کے ترقی کے لیے اس کو کیسے اس کو ایک ڈیولپمنٹ ٹول کے ذریعے کیسے استعمال کریں جو ہیریٹیج جیسے میں نے کہا کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ایک ڈسکرپشن ہے یہ ڈسکرپٹیو ہے یہ معاملہ ڈسکرپشن پر نہیں رکھتا ہے اس کو ہمیں آگے چلانا ہے آگے چلانے کے لیے دو تین چیزیں ایک تو اس کو ایک ریکرگمشن دینا ہے اس کی شناخت جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے اس کے بعد اس کا تحفظ اس کا کانزرویشن اس کا پرزرویشن اس کا پرموشن یہ تین چار چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے تو یہ جو پرزرویشن اور پرموشن ہے یہ بلٹ ہریٹیج میں بھی اسی طرح ضرورت ہے جتنا ہمیں اپنی آرٹ اینڈ کریفٹ میں ضرورت ہے اس کی جتنا ہمیں اپنی نیچنل رسورچز کو پرزرو کرنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہر سوسائٹی کا ایک یونیک کوئی ایسا نوائے ایک چیز ہوتی ہے جس سے اس کی شناخت بن جاتی ہے اس کی آئیڈنٹی آ جاتی ہے اور وہ آئیڈنٹی ان چیزوں کے ہونے سے ہی نہیں ان چیزوں کو پرزرو کرنا ان چیزوں کو پرموٹ کرنا ان کو تحفظ دینا ان کو اپنے سماج کے ایک اہم شعبے کی طرح اس کو ریکرگنیز کر کے اس کو ایک ایسا ٹریٹمنٹ کرنا ہے کہ ایسا پیڈیسٹل دینا ہے تاکہ آنے والے نسل بھی یہ سمجھ پائیں کہ یہ ہمارے ماضی کی خصوصیات تھی اچھائیاں تھی جو ہم آگے چلا رہے ہیں ہریٹیج کا رشتہ ایک بڑی دلچسپ بات کسی نے کہی اس نے کہا ہریٹیج کا رشتہ سماج کے ساتھ وہی ہے جو ایک بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور جس طرح انداز سے آپ کا پیار اور آپ کی انسپریشن جو ہے وہ اپنی ماں سے آجاتی ہے اسی طرح آپ کی انسپریشن آپ کی آپ کا موجود اس کو پریزنٹ کہتے ہیں اور آپ کا جو مستقبل ہے وہ اسی ماضی میں محفوظ موسیقی